بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گوادر دھرنا جو جولائی سے شروع ہوا سابقا حکمت کے دور میں ہوا ہم نے پرامن طریقے سے باتچیت کے ذریعے الحمدللہ جس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ وہ آج ختم ہو گیا میں مولانا صاحب کو مولانا عزائطاللہ صاحب کو ان کے ساتھیوں کو اور اپنے سوام ساتھیوں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں گورمیٹ اپلوچستان کی طرف سے اپنی پارٹی بی اے پی کی طرف سے دیکھیں یہ ہوتے ہیں جمہوری رویہ ہمیں جمہوریت اور جمہوری رویہ کے ساتھ حکومت کرنا الحمدللہ آتا ہے ہماری نوزہ دا حکومت تھی ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے ہماری حکومت کو اس میں آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ جمہوری رویہوں کو اپناتے ہوئے باتچیت کے ذریعے مسائل حل کیے الحمدللہ میں مولانا صاحب کا بھی شکر گزاروں کہ انہوں نے پرامن احتجاج کیا جو کہ خوبصورت جمہوریت کا ایک حصہ ہے اور ہم نے بھی اس کا وائس ورسہ کیا کہ پرامن طریقے سے جمہوری روایت کو اپناتے ہوئے باتچیت کے ذریعے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ باتچیت کی اور دونوں فریق ایک نتیجے پر پہنچے جس کے بازابطہ ایک معاہدہ ہے جو ہم نے وائرل بھی کر دیا ہے دیکھیں جی یہ ہوتا ہے جمہوریت یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ اسمبلی کے گیٹ بکتر بند گاڑیوں سے توڑ کے ایک منتخب اسمبلی کے موزز ممران پر بکتر بند گاڑیاں چڑھائیں کیا یہ جمہوریت ہے یا اسی ریڈ زون میں اگر اتجاج ہوا ہے آج ہمارے دور میں بھی ہو رہا ہے ڈاکٹ سہبان بیٹھے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آج تک کسی نے ان کو انگلی بھی لگائی ہو اسی ریڈ زون پھارے گئے چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور ان کو جیلوں میں بلوچستان کی روایت کے منافی جیلوں میں اور بکتر پریزنس وینز میں ٹھونس کے لے جایا گیا اسی کے ساتھ انہی اتجاج کرتے ہوئے لوگوں کو مارا گیا ان کے سر پھارے گئے اس کے ساتھ ساتھ اسی گوادر میں پانی کا اتجاج ہوا حضرت کے لوگ اتجاج کر رہے تھے ان پر لاتھی چارج ہوا آپ ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون جمہوری لوگ ہیں کون جمہوری کے ساتھ ساتھ حکومت کرنا جانتے ہیں اور کون ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں جمہوری ڈکٹیٹرشپ جس کو بولتے ہیں تو دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے یہ صوبہ ہمارا ہے جہاں پہ جمہوری طریقے سے ہر ایک کو اتجاج کا حق ہے ہم نے پہلے دن سے میرے وزیراعالہ نے پہلے دن سے کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں تجاویز لے کے آئیں مشورے لے کے آئیں آپ ہی کے وٹن سے منتقب ہوئے ہیں آپ ہی کے مشورے سے ہم انشاءاللہ کوکہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے ڈیڑھ سال سوا سال ہے اس میں ہم کچھ کر کے دکھانے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں سٹوڈنٹ کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں اور میں اپنے طالب لیمتنظیموں کا تمام کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب رہ گیا ڈیولپمنٹ کا انشاءاللہ سنوار سے شروع ہو جائیں گے اس پہ بھی کلیئر کٹ آرڈر کر دیئے گئے گورمنٹہ بلوچستان کی طرف سے کہ امیجیٹلی جتنی بھی سکیمیں ہیں ان کو کام ان پر شروع ہونا چاہیے کام ہوتا نظر آنا چاہیے اسی طریقے سے کوئٹا کی صفائی کوئٹا کے جو مسئلے ہیں پانی کا ہی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ایک چیز میں کہوں گا کہ وفاقی حکومت سے میری گزارش ہے وزیراعظم صاحب سے میری گزارش ہے وہ سب کا وزیراعظم ہے نہ کہ کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک پارٹی کا بلوچستان بھی اسی میں آتا ہے کہ وہ ہمارا وزیراعظم ہے وہ ہمیں زیادہ زیادہ ہماری زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہماری محرومیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ رقبے کے لحاظ سے ہم باون پرسنٹ آدھا پاکستان ہیں تو ہماری رقبے کے حساب سے ہماری پاپولیشن کو نہ دیکھیں اس کو دیکھ کے ہمیں زیادہ زیادہ ترکیتی فن میں شامل کریں تاکہ ہم اس قلیل عرصے میں اپنا یہ مشن پورا کر سکیں آخر میں میں پھر اپنے لوگوں کو اپنے تمام عوام کو جن اور اس دھرنے کو پائے تکمیل تک اس کو انجام تک مطلب پہنچانے کے لئے جن جن اداروں نے جن جن لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا میں ان کا بہت مشکور ہوں ڈھینکیو ویڈو مچ